متحدہ عرب امارات کی حکومت میں بچوں کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے والدین کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے عرب امارات کے حوالے سے ایک خبر گرم ہے کہ وہاں اٹھانہ سال سے کم عمر یا نابالک جو بچے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کہ ان کے ویزے پر پابندی لگ رہی ہے جو وہاں پر رہنے پر پابندی لگ رہی ہے کیا وجوہات ہیں کہ پاکستانیوں پر مشکلات پر مشکلات آ رہی ہے کیا وجوہات ہے کہ ہر کوئی کنٹری پاکستانی کو بین کر رہی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجھے وہاں کے لوگوں نے دوبئی والوں نے رولرز نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستانی کام بھی اتنی میند سے نہیں کرتے جتنے اندوستان کے لوگ میند سے کام کرتے ہیں پاکستانی مذہبی بھی زیادہ ہے اور ساری وقت ہر وقت مذہب کو سامنے لے آتے ہیں کہ ہمارے ملکی اندر مدرسوں کا راج ہے مولویوں کا راج ہے مولویوں کا جیسے جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں اس ملکی اندر جس جس مولوی کا دل کیا اس نے اپنی مرضی کے مدرسے بنائے ہوئے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے ہمارے معاہدہ یہ تھا حرمین شریف کا انہوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ ہم سعود عرب کی حفاظت کریں گے ہم سعود عرب کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں ان کی کنٹری پہ جانے سے کیا وجہات ہے پاکستان کے پاس علم کے کمی ہے پاکستان کے پاس تربیدی کمی ہے کیا وجہات ہے کہ ہم باہر جا کر رہے ہیں کہ کچھے شہری اور کچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں دیتے یوی کے اندر مندر بنا رہے ہیں شرم کرو حیاء کرو تم میں نے جو محمد بن جو جو کہنا میں ان کا نحان ہے ان کو میں کہنا رہا ہوں نام رکھتے ہیں بڑے بڑے رسول عرب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی مندر ایک گھنٹی اٹھا کے جانے لگاتے ہیں انسائن ٹیکنالوجی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگلیش بھی نہیں ہمیں آتی اور ہمیں سائنس بھی نہیں آتی ہمیں میتھماتکس بھی نہیں آتا گالی گلوش بھی سڑکوں کی اوپر ہوتا ہے نون لیگ والوں کے خلاف اور اب اگر دبائی میں ایسے شروع ہو گیا تو وہ پھر ظاہر آئی ہے تو ٹولریٹ وہ نہیں کریں گے نوشکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانیوں کے یو اے ای نے اب ویزا دینا کم کر دیا ہے کیونکہ آئے دن پاکستانی اور پاکستان کے باہر بھی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں آپس میں پولٹس کر رہے ہیں یو اے میں بیٹھ کے کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی سباس شریف کو انہی سب کو دیکھتے ہوئے یو اے ای نے پاکستان کو فٹکار لگایا ہے اور کہا یہ پاکستان نہیں ہے یہاں کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں یہاں صرف پاکستانی ہے جو ایسا کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انڈینز نے ایسا کیا ہو اس کے ساتھ ہی پاکستانیوں نے اب ایک نیا دھندہ بھی بنا لیا ہے بھیک مانگنے کا یو اے اور سعودی میں آئے دن پاکستانی بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک سروے دوارہ پاکستانی ایکسپوز ہوئے ہیں کہ 90% بکھاری جو ہیں وہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں دراصل پاکستانی حج کے بہانے سعودی جاتے ہیں اور وہاں بھیق مانگنے کا بزنس شروع کر دیا ہے پاکستانی میڈیا یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ پاکستانی باہر جا کے کام نہیں کرتے ہیں صرف پالیٹکس کرتے ہیں اور زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتیوں کی اتنی وہ اجت کرتے ہیں کیونکہ بھارتی باہر پڑے لکھے آتے ہیں اور ہمارے جیسے یہاں پر پالیٹکس نہیں کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم کولیپس ہو گیا ہے پچھلے بیس سالوں سے حالی میں پاکستان نے اگلے پانچ سال کے لیے ایڈوکیشن ایمرجنسی لگانے کی بات چل رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابعت پاکستان میں لگ بگ دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جا رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں وہ میزورٹی میں مدرسہ جا رہے ہیں مدرسہ میں کیا پڑھاتے ہیں وہ پاکستان کی حالت دے کے پتہ چلتا ہے رہا تھا فیس بک کے اوپر ایک یو ای افیشل کی ایک چھوٹی سی ہدایت تھی پاکستانیوں کو جو دبائی میں کام کر رہے ہیں پھر میں نے دیکھا انہوں نے پھر دورایا اس کو جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ پاکستانیوں آپ کا کیا مسئلہ ہے یہ دبائی ہے ہم یہاں سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کرنے دیں گے نہیں چاہیں گے یہاں ڈسرپشن ہو اور آپ سڑکوں پہ یہاں بھی نکلنا شروع ہو گئے امران خان یا کسی ایک سیاس جماعت کے حکم نعرے لگا رہے ہیں اور ڈسرپٹ کر رہے ہیں ٹرافک کو ہم یہاں سیاست علاوہ نہیں کرتے تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ بند کر دیں اس قسم کی حرکتیں پھر انہوں نے دورایا بڑے دکھی نظر آ رہے تھے مجھے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اتنی یہ سمجھتی ہے دبائی بھی لنڈن ہے لنڈن کے اندر وہ گالی کلوش بھی سڑکوں کی اوپر ہوتا ہے نون لیگ والوں کے خلاف اور اب اگر دبائی میں ایسے شروع ہو گیا تو وہ پھر ظاہر ہے یہ تو ٹولریٹ وہ نہیں کریں گے تاکہ وہاں مختلف قسم کی کمیونٹیز ہیں پاکستانی اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے پھر پاکستانی انڈینز کی آپس میں لڑائی ہے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مسئلے یہاں جا کے بنیں اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ فرق کیا انڈینز میں اور پاکستانیز میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجھے وہاں کے لوگوں نے دبائی والوں نے رولرز نے مجھے یہ بتایا انہوں نے کہہ جی پاکستانی کام بھی اتنی محنت سے نہیں کرتے جتنے ہندوستان کے لوگ محنت سے کام کرتے ہیں پاکستانی مذہبی بھی زیادہ ہے اور ساری وقت ہر وقت جو ہے وہ مذہب کو سامنے لے آتے ہیں اور ہندوستانی جو ہیں وہ مذہب کا بھی ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے پہلے کام آتا ہے پھر مذہب آتا ہے آہ تیسری بات یہ ہے کہ ایفیشنسی تعلیم بھی پاکستانی لیبرر کی جو ہے انڈین لیبرر کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں تو انڈین اور سری لنکن لیبر جو ہے ان کی تعلیم بھی بہتر ہے وہ لڑتے بھی نہیں ہیں کام بھی بہتر کرتے ہیں اور پاکستانی تینوں جگہ پہ آکے گر جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بناوا ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنا وہاں کی لیبرر پہ یام دانا مگر آپ لوگ بڑے لڑاکو ہیں اور آپ لوگ کام بھی پورا نہیں کرتے وہ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے فیکٹری کے اندر ایک پاکستانی چوکی دار تھا تو کہتے ہیں وہ مینجنگ ڈریکٹر مجھے بتا رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ میں بھی مسلمان ہوں ہم سے زیادہ مسلمان کون ہیں عربوں سے زیادہ مگر میں جب آتا تھا میری گاڑی آتی تھی تو گیٹ بند ہوتا تھا اور مجھے وہاں ہونک کرنا پڑتا کہ بھئی دروازہ کھولو مالک آیا ہے تو پتہ چلتا تھا چوکی دار صاحب پانچ وقت کی پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز بھی ٹیک پورا ٹیک کرتے تھے پھر رات کے وقت اور بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی تھی یونائیٹڈ سٹیٹس کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ بی جے پی کے جو انڈینز ہیں وہ کانگرس کے خلاف یا کانگرس کے لوگ بی جے پی کے خلاف امریکہ کے اندر جس قسم کی پروٹیسٹ آپ لوگ کرتے ہیں میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس ملک میں جائیں اس ملک کے قانون اس ملک کے رویہ راج رویہ اس کو اپنائیں نہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ ایک شک کی نظر سے دیکھا جائے گا یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس ملک میں آپ جائیں گے وہاں کے قانون وہاں کے کلچر وہاں کا جو ہے اس کو آپ کو اپنا اگر آپ اپنا نہیں سکتے تو اس کے خلاف نہ کھڑے ہوئے دوستو پاکستان میں آج کل ایک خبر بڑی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹی میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی اور پٹیکلرلی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایشیا کی جو رینکنگ ہے مطلب کیا کمال کی چیز ہے دو سو پچاس ملین کا پاکستان ساری ٹاپ لیڈرشپ امریکہ انگلینڈ یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے تو ہمیں تو جس چیز نے مارے اور مدرسے مدرسے پاکستان میں چھائے پڑے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مذہب کیوں کہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمیشہ ہی بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور ہمارا ایک جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لارجلی جل لوگوں کو نہیں پتا میں بتاتا چلوں کہ تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے آپ پبلک پرائیوٹ اینڈ ملیٹری اینڈ مدرسہ چار کر لیں آپ پبلک وہ جو پبلک ہماری جو سرکاری ہوتے ہیں سرکاری ادارے تو وہ ہے جن میں کوئی سیاستدان کوئی بیوروکریٹ اپنے بچوں کو بیجنے نہیں چاہتے ہیں پرائیوٹ وہاں جہاں پہ سارے بیجنا چاہتے ہیں جہاں پہ سارا پھر باتیں کریں گے تو برا لگے گا کرپشن کا پیسہ ہے وہ اس لیے کہ جو پرائیوٹ سکولوں کی فیز پچیس پچیس تیس تیس ہزار پہ ہے ایک سرکاری ملازم کی جو فیز تنخواہ ہے وہ دو لاکھ دھائی لاکھ ہے تین لاکھ کر لیں تو وہ کیسے اپنے بچے کو تین بچوں کو ایک لاکھ روی کی ایجوکیشن دلا سکتا ہے جبکہ اس کے اور بہت سارے ایکسپینسز ہیں سو آپ دیکھیں کہ اب مدرسے میں کوئی جانا نہیں چاہتا سننے میں آیا ہے کہ اب دیکھیں نا اب پاکستان کی اب ہائر ایجوکیشن تو ایک رہ گی نا پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت جو پاکستان کی سیچویشن یہ ہے کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے آٹ آف سکول ہیں یہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچہ تو وہ جو سکول ہی نہیں جاتا تو جو جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کوئیشن تو یہ ہے نا کہ دھائی بدقسمت قسم کی سیچویشن ہے کہ ہمارے ملکی اندر مدرسوں کا راج ہے مولویوں کا راج ہے مولویوں کا جیسے جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں اس مول کے اندر جس جس مولوی کا دل کیا اس نے اپنی مرضی کے مدرسے بنائے ہوئے اور ابھی تو ہم نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ ہمارے جو مدرسوں کی جو ہے ہم ریفارمز ہی نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھی لیا ٹاپ ہینڈرین میں بھی پاکستان کا کوئی انیورسٹی نہیں آتا ہے وہی مدرسہ پاکستان میں ریکارڈ بنا رہا ہے آج پاکستان نہیں صدرتا ہے تو پاکستان نقصے سے بھی مٹ جائے گا ایجوکیشن ایمرجنسی ان کو 20 سال پہلے لگا دینا چاہیے تھا آج بنگلہ دیش جس کی حالت پاکستان سے بھی خراب تھی پاکستان سے الگ ہو کہ وہ کتنا آگے نکل گیا مدرسہ میں بس جہادی کرنا سکھاتے ہیں اور بھارتوں کیسے توڑنا ہے گجوائیں ہن ترہ ترہ کی فالتو کی چیزیں پڑھاتے ہیں اور وہی سب چیز پاکستان میں پھر وہ کرتے ہیں اور دوسری طرح بھارت سے ٹریٹ کرنے کی منتیں کرتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے مجھے کو کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جاہن